یہ واللیل بھی وقت ہے یہ والنہار بھی وقت ہے یہ والفجر بھی وقت ہے یہ والزہاں بھی وقت ہے یہ والعاصر بھی وقت ہے اور اللہ قرآن میں ان وقتوں کی قسمیں کھا رہا ہے محال اللہ یعنی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وقت ضائع اس لیے ہمارا ہو رہا ہے کہ ہمیں وقت کی قدر نہیں اللہ وقت تو اتنی عالی چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں وقت کی قسمیں اٹھائی ہیں اور صرف اتنی نہیں اللہ نے قرآن مجید میں اس وقت کو اپنی نعمت اور احسان بنا کے جتایا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتًا لِمَنْ عَرَادَ عَيْيَا لَكَّرْ اَوْ عَرَادَ شُكُورًا اللہ فرماتے ہیں اس دن اور رات کو ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا ہے دن جاتا ہے تو پیچھے رات آ جاتی ہے رات ختم ہوتی ہے تو پیچھے دن آ جاتا ہے یہ ایک دوسرے کے پیچھے کیوں آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لِمَنْ عَرَادَ عَيْيَا لَكَّرَا اَوْ عَرَادَ شُكُورًا اس کو ہم نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا اسی لیے بنایا ہے کہ اگر کسی کا کوئی کام رہ گیا کسی ایک وقت میں تو وہ پچھتائے نہیں جلدی کر لے دوسرے وقت میں اپنا کام سمیت لے اس دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے بنا کر اللہ نے قرآن میں اپنی قدرت اور اپنی نعمت بنا کر احسان جتایا تو یہ قرآن ہے جو وقت کی جگہ جگہ پہ قسمیں اٹھاتا ہے یہ قرآن ہے جو وقت کو نعمت بتاتا ہے یہ قرآن ہے جو وقت کو اتنا احسان بنا کر جتاتا ہے لیکن ہماری حالت یہ ہے ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں یار یہی سوچ لو کہ اس چیز کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو اتنی قیمتی ہے کہ اللہ قرآن میں اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے یہ تو ہو گیا قرآن ایک حدیث بھی سنا دیتا اس لیے کہ قرآن ہو اور میرے محبوب کا فرمان نہ ہو تو بات بندی جتنے تک پانچ چیزوں کا سوال نہ کر لے اللہ بندے سے اتنے تک قیامت والے دن اللہ بندے کے قدموں کو اپنی جگہ سے ہلنے بھی نہیں دے گا وہ پانچ سوال کون سے حدیث میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ سوالوں کو ذکر کیا ہے لیکن میں اپنے موضوعوں کے متعلق تو ان میں سے چن کے آپ کو بتاتا ہوں آپ خود دیکھیں کہ جس وقت کو ہم ضائع کر رہے یہ اتنا قیمتی ہے کہ اللہ قرآن میں قسمیں اٹھا رہا ہے اور یہ اتنا قیمتی ہے کہ میرا نبی اسی وقت کی قدر کی اہمیت بتا رہا ہے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس وقت جو سوال کرے گا ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا جلدی کر مجھے بتا آدم کا بیٹا عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا عَبْلَا وَعَلْ شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَا یہ بتا کہ تُو اپنی عمر جو میں نے تجھے دیتی سمایا دیا تھا اور جس وقت کو اور سانسوں کو تجھے اللہ کی عبادت کے لیے دیا تھا اور جس سانس کو میں نے تجھے اپنی رضا کے لیے دیا تھا جلدی بتا ان سانسوں سے تُو نے کیا کیا تھا اور ان عمر کے قیمتی ایام کو تُو نے کن کموں کے اندر گلا رہا تھا سنانچہ عمر وہ قیمتی چیز ہے وقت وہ قیمتی چیز ہے کہ اللہ قیامت والے دن جو سوال کرے گا اس میں سے ایک سوال اللہ وقت کا بھی کرے گا ایک سوال اللہ بولو تو سعی وقت کا سوال ہو ایک نہیں دو اگلا سوال جو میں پڑھنے لگا ہوں وہ بھی وقت ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَأَبْلَ یہ بتا جوانی کو کن کاموں میں ضائع کیا تھا یہ جوانی بھی کیا ہوتا ہے وقت ہوتا ہے جوانی اچھا وہ جو عمر کا کہا تھا کہ عمر کن کاموں میں لگائی عمر میں جوانی آنہی گئی تو پھر الگ کیوں جوانی کو پوچھا الگ کیوں پوچھا الگ اس لیے پوچھا اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ عمر تو ساری ہوتی ہے لیکن کچھ کر گزرنے کی جو عمر ہوتی ہے وہ تو جوانی ہوتی ہے اللہ اللہ خلقکم من ضعف سورة روم اکیس ماہ پارہ اللہ نے تمہیں تو کمزوری سے پیدا جب تمہارا بچپنا تو کمزوری میں ثُمَّ جَعْلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً وَشَيْبًا دیکھو پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی لیکن اس قوت کے بعد پھر کیا آگیا بڑھاپا یعنی ادھر بھی کمزوری ہے ادھر بھی کمزوری ہے بچپنا بھی کمزوری بڑھاپا بھی کمزوری اور درمیان میں جو قوت کا وقت ہے اسی کو جوانی کا بغتا ہے اور یہ کچھ کر گزرنے کا ہوگا ہے یہ ضائع کرنے کے لیے تو نہیں ہوتی تو جوانی یہ اتنی قیمتی چیزیں کہ اللہ الگ سے اس کا سوال کرے گے تو اس حدیث سے ہمیں پتا چل گیا کہ وقت اتنی قیمتی چیزیں کہ قرآن میں اللہ قسمیں اٹھاتا ہے میرا محبوب اس وقت کی اہمیت بتاتا ہے اور قیامت میں اللہ سوال پانچ سوالوں میں سے دو سوال بھی وقت کے مطالب کرے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طریقے آپ کے دل میں وقت کی اہمیت ڈالوں کہ آپ کو یار اہمیت کا پتا چلے کہ جس وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کیبل کے سامنے بیٹھ کر انٹرنیٹ پہ جس وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں راتے جوانوں کی گزرتی ہیں موبائل پہ سوشل میڈیا پہ ضائع کرتے جس وقت کو حرامکاریوں میں تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے مہارم کا ارتکاب کرتے ہیں میں کسی طریقے آپ کو یہ سمجھا جاؤں یار یہ جس وقت کو بیٹھ کے ضائع کر رہے ہونا یہ کتنا قیمتی وقت ہے احساس دلانا چاہتا ہے اس لیے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں صدا عائش دولہ دکھاتا نہیں جو ایک لمحہ گلدر جائے وہ پھر کبھی واپس چلو یہ تو تھوڑی اہمیت ہو گئی وقت کی جو قرآن کیا کہہ رہا تھا حضور کیا فرما رہے تھے سوال کس چیز کیوں رہے تھے اب تھوڑی سی خصوصیت بتاتا ہوں ہر بندہ جانتا ہے جس طرح اہمیت ہے اسی طرح خصوصیت میں یہ وقت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تیز رفتا ہے وقت کیا ہوتا ہے خوشی کے وقتوں یا غمی کے اوقاتوں تیزی سے گزرتے وہ ہمارے احساس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ خوشی کا جلدی وقت گزرتا ہوا نظر آتا ہے اور غمی کا وقت جو ہے وہ تھوڑا مشکل مشکل گزرتا ہے یہ ہمارے احساس کی وجہ سے ہوتا ہے ورنہ وقت کی سپیڈ ایک جیسی ہے وقت تیز رفتا ہے بولو وقت کیا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْلَيْلَ وَنْعَرَ خِلْفَهَا ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے مدار ہے اس میں گھوم رہے وَالشَّمْسُ وَتَجْرِ بِمُسْتَقْرِ اللَّهَا سورج بھی چر رہا ہے چاند بھی ستارے بھی سب سیارے بھی گردش میں وقت کبھی رکتا نہیں رفتا اس کی جاری ہے یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں تو میرے لیے وقت رکے گا پھڑی انتظار کرے گا وقت کسی کی انتظار نہیں اور وقت کی دوسری خصوصیت یہ ہے اللہ اکبر پھڑی نہیں وہ بات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں وہ ایک الگ عنوان ہے میں صرف اہمیت بتانے کے لیے تو شاید سمجھانے کے لیے بات کافی ہے کہتے ہیں کہ نوہ علیہ السلام کے پاس جب اسرائیل آیا تو انہوں نے کہا حضرت جی آپ نے تو ہزار سال سے بھی زیادہ عمر پائی ہے یہ بتائیں کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا تو جناب نوہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو صرف اس طرح پایا ہے جیسے ایک مکان کے دو دروازے ہستے ہیں مجھے تو یوں لگ رہا ہے میں ایک دروازے سے داخل ہوا تھا ہزار سال کا پتہ ہی نہیں چلا اور دوسرے دروازے سے باہر نہیں کرنی وقت تو یہ تیز رفتہ ہے اور دوسری خصوصیت کیا ہے کہ اگر گزر جائے تو پھر واپس بھولو واپس وہ واپس نہیں آتا اس لیے کل جو حصفے کرنی ہے آج وقت ہے ان حصفوں کو پورا کرنے کا اس لیے کہ کل اگر وقت گزر گیا تو پھر کوئی واپس نہیں آنے دے گا واپس کوئی نہیں آنے دے گا واپس ایک مشہور حدیث ہے آپ سب نے شاید پہلے سن رکھی ہوگی مبہدوں نے تو ضرور سن رکھی ہوگی شہید جو ہے نا شہید اللہ کے رستے میں شہاد ہونے والا آج بھی مجاہدین شہادتیں نوش کر رہے نا فلسطین میں کتنے ہو گئے شہدہ ہم گنپیاں گنتے ہیں اب پندرہ ہزار ہو گئے اب بیس ہو گئے اب پچیس ہو گئے اب تیس ہو گئے لیکن ہمارے اندر ایمانی غیرہ تو ہم ہی اتنی مسلمانوں کے اندر رہی پوری دنیا کے اندر کیا وقت آ چکا ہے امت مسلمان قبلہ اول نبیوں کی سرزمین میرے نبی علیہ السلام کے سفر معراج کا نقطہ آغاز وہ سٹیج جس سٹیج پہ امام الانبیاء کو کھڑا کر کے آپ کے سر پر امام الانبیاء کی پگڑی رکھی گئی وہ مسجد اقصہ آج مظلوم میں اللہ حمیت و غیرت لیکن سن لو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کی بدلنے کا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے پڑے رہے اور اوپا سے فرشتے آئیں گے ہمیں جگائیں گے اٹھو بھائی ہم تمہاری مدد کرنے کے لئے یوں اللہ کی نصرہ پر مدد نہیں آتی فضائے بدل پیدا کر خرشتے تیری نصرہ کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار بھی جتنے تک اصحابِ بدل جیسی فضاء اور ایمان پیدا نہیں ہوگا اتنے تک اللہ کی نصرہ کا اعلام ایمانی طور پر کھوک لے ہم ایمانی طور پر ہم کیا ہے عملی طور پر بھی کیا ہے یہ نہیں کہ میں صرف ایمان کی بات کروں اور عمل کو رہنے دوں کہ عمل کو ہم نے یوں ہی فضول سمجھ رکھا ہے نا جیسے یہ چیز ہی کوئی نہیں اصل تو عقید ہے توحید ہے موہد بن جاؤ اور جوڑ ڈکیتیاں مرضی کرو چوریاں مرضی کرو سود کھاؤ رشوت کھاؤ جھوٹ بولو بہن بیٹی گیزتوں کو تار تار کرو وقت کو دایا کرو اور اس طریقے سے زندگی شیطان کے رستے پر چلا جائے کہ اپنی گزار کے کہو جی میں موہدہ میرا تو جناب چچھے لکھی گئی ہے میں تو مسلمانوں موہدوں تو ہی پرستوں میں تو سیدھا سیدھا مرتے سار جب نتلا جاؤں گا ان انہیر نگری کوئی نہیں اللہ نے قرآن میں جہاں پہ ایمان کو ذریعہ نجات کا قرار دیا ہے اسی جگہ پہ اللہ نے اعمال کو بھی ذریعہ نجات کا تو میں کیا کہہ رہا تھا شہید جب مر کے شہید ہو کہ اللہ کے ہاں جائے گا جنت ملے گی اور اس دنیا میں ساری انسانیت مسلمانوں میں سے دو طبقے ایسے ہیں کہ اللہ نے یہ خصوصیت دے رکھی ہے کہ مرتے ہی روح نکلتے ہی ان کی روحوں کو اللہ جنت میں داخل کر دیتا ہے وہ دو طبقے ہیں ایک طبقہ نبیوں کا اور ایک طبقہ شہیدوں کا دیکھیں بیان القرآن حضرت تھانوی تو جنت میں روح چلی گئی اب اللہ پوچھتے حلکم من حاجہ اوکہ تری ضرورت کوئی حاجت کہتا اللہ حاجت کوئی حاجت نہیں جنت دے دیئے اب کونسی حاجت اللہ کہتا ہے نہیں بتا تُو جو میرے لئے جان دے کے آیا کوئی تھا فرمیش کر کہتا اللہ کوئی نہیں اللہ پھر پوچھتے فَلَمْ مَعْلِمُمْ فَلَمْ مَعْلِمُمْ أَلَّا يُتْرَكُمْ آتا ہے جس وقت وہ جانے گے کہ اللہ پوچھے بغیر چھوڑتا نہیں تو اس وقت کہیں گے اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے اور ہماری فرمائش پوری کرنا چاہتا ہے تو ہماری پھر ایک فرمائش ہے پوری کارا اب شہیدوں کی فرمائش اَلْتَرُدَّ عَرْغَحَنَا اِلَا عَجْسَدِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيْلِكَ مَرَّةً اُخْرَا لِمَا يَرَامِنُ فَضْلِ شَحَادَتِ بَلْقَرَابَا وہ کہیں گے اللہ اگر تو ہمارے ساتھ کوئی کرنا ہی چاہتا ہے کوئی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو یوں کر کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں کی درب لوٹا دے تاکہ ہم دوبارہ زندہ ہو کے تیرے رستے میں قتال کریں تیرے رستے میں جہاد کریں اس لیے کہ جو مزہ مرتے وقت آیا تھا تیری جنت میں بھی وہ مزہ نہیں آیا اور اللہ فرمائے گے جنی قضائی تو انہم اللہ یارجعون میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیاروں میں خود تم سے کہتا ہوں کہ فرمائے شروع لیکن میرے شہیدو یہ بات کو میں نے لکھ دی ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جو میرے پاس آ گیا یہ میرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں جا سکتا وہ کبھی واپس ہے توڑنے ہاں دے تھا نہیں واپس کی دائی لوگ کہتے ہیں ہر جمرات کو آتے ہیں مکانوں کے منڈیروں پر بیٹھتے ہیں تیروں ہوں پریشان ہوں دیا کمال ہے پتہ سے مولی صاحب نے چھوڑا وہ اور کسی نے پتہ ہی نہیں مولی صاحب صاحب اٹھ کے رپورٹ دے تیرات آیا تھا تیرا باپ تیرا بھائی تیرا مامو تیرا چاچو تیری امی تیری دادی تیری نانی تو کیا دیا کہ وہ پریشان تھے سب کو پیچھے کچھ نہ کچھ پہنچتا ہے اور مزے کرتے ہیں تو تسا کوئی شاہ بھیج دے ہی کوئی تو وہ حیران ہوتے ہیں یار ہمارا باپ بھائی جہالت جو ہے چونکہ استاجی کھیڑی شاہدی لوڑے ہونا نو استاجی کے گھر جو جو چیز ختم ہوئی پڑی ہوتی ہے استاجی پرچی بنا دے دی یہ مزاک بنا رکھا دی اتنی کوئی اللہ کا یوں کچھا نظام ہے وہ جس طرح دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ مائی آئی جو میرا پتر گیا اسرائیل لے کے روح ہو دی لے کے گیا بڑے عرصے سے من پہ مانگ مانگ کے لیا تھا اللہ سے اور اسرائیل وہ دیکھ جا رہا ہے تو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی نے جو چڑھے آج جلال تو انہاں کیا ہیں میرے کچھے بغیر انجھے غیب جو نظر ماری تو انجھے ہتھ تھلو بیٹھے ہی لمبا کیتا تو اسرائیل نے ہتھ جو تھیلی روح آ لی کھو لی سٹھ دیتا تو اس دن دیا جتنی روح آنو ساری آئیں واپس آ لی مائی دا پتر وی جی پہ آتے باقی وی جنہاں مار مار کے جا رہے ہی وہ سارے زندہ ہو گئے یہ لوگوں نے ڈرامے بنا رکھے کہانیاں اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ یتوفل عنہ سحین موتها وی جنہاں اللہ کہتے ہیں جس کی روح میں کھینچ لوں پھر میں اسے روک لیتا ہوں وہ روح ابھی اب کبھی قیامت تک واپس ہے اور برابر ہے کہ وہ نبی کی روح ہو ولی کی ہو پیر کی ہو فقیر کی ہو روح جو اللہ کھینچ لیتا ہے وہ کبھی واپس ہے یہ قرآن کا عقیدہ ہے ہے نا اب سب کا عقیدہ اللہ تو یہ شہید ہے یہ اللہ کو راضی کرنے والا کہتا ہے میری روح لوٹا لیکن اللہ اس کی روح بھی نہیں لوٹاتا جو اللہ کو راضی کر کے گئے تو خود بتاؤ جو اللہ کو نرال کر کے جائے گا بھلا اس کی روح کو اللہ کیسے واپس بھیجے گا تو یہ وقت کی خصوصیت ہے چلا جائے تو پھر تبھی واپس نہیں آتا اس لیے جو کل حسرتے کرنیے آج وقت ہے جتنے تک سانسے انہیں تک چانسے جلدی کر توبہ کر لیں جلدی کر اپنے اللہ کو منا لیں جلدی کر اپنے اللہ سے اپنی رابطے قیم کر لیں جلدی کر اپنے اللہ سے اپنی یاری والا تعلق دوبارہ جوڑ لیں اس لیے کہ وہ خود بھلا تایر کے تایر یا عبادی اللہذین اسرفوا على انفسیم لا تقنقوا من رحمت اللہ ان اللہ یغبر الظروب جميعا انہو ہوا الغفور الرحیم اور میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر رکھا ہے جلدی کر لو وقت تو گیا وقت تو گیا پھر حسرت کرو گے پھر حسرت کرو گے اللہ پھر حسرت کرو گے قرآن کہتا ہے اچھائیسوہ پارہ سور منافقون موت کا وقت ہے روح نکالنے کے لیے آ چکا ہے اللہ کا فرشتہ اور اب اسے جلدی پڑیوں ہو میرا تو پروگرام تھا میں پھر نماز شروع کروں گا میرا تو پروگرام تھا جی ایک وقت آئے گا میں پھر مسلح بچھا کے مسجد میں بیٹھ جاؤں گا جی میرا پروگرام تھا میں نے تو بھی رکھ صدقے بھی کرنے تھے وہ جو میری زکاة تیرے گئی تھی میں نے تو ابھی گوبی دینی تھی وہ جو میں اشرا عدا نہیں کیا کرتا تھا میرا پروگرام تھا ابھی تک تو مجھے پیسے کی ضرورت ہے پھر مرنے سے پہلے میں اشرا بھی عدا کر کے جاؤں گا جی میرا تو پروگرام تھا ابھی تو مجھے وقت نہیں تھا مال پڑنے کا میں نے بعد میں قضائیں بھی کرنی تھی جی میرا پروگرام تھا ابھی تو مجھے بھوک لگتی تھی شکر ہے بلڑ پریشر ہے اور یہ اور وہ وہاں میں بنا کے روزیں چھوڑتا تھا اور کہتا تھا مرنے سے پہلے میں قضا قضا کر لیا کروں گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ جس وقت کی وہ انتظار میں تھا وہ وقت تو اس کا آنہ ہی نہیں اور موت کا وقت آ جانا ہے جس ویلے دے پچھے سارا وقت برباد کی تا عرضوں امیدیں لگا 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 کر میری قدرت یوں تھی میرا لکھا ہوا یوں تھا کہ وہ وقت اس کا آنہ ہی نہیں اس کو میں نے جوانی میں لے لے اس کو بورا کرنہ ہی نہیں میں نے یا میں نے اس کو اس حالت تک پہنچا نہیں نہیں جو یہ سوچ رہا ہے یہ دکان پہ بیٹھا ہے میں نے دکان سے ہی اٹھا لینا ہے یہ مکان بنا رہا ہے میں نے بناتے ہوئے ہی اٹھا لینا ہے یہ کام میں میں نے اسی کام میں ہی اسے اٹھا لینا ہے اس موقع پہ جب بہت کا وقت آتا ہے سورہ منافق اور کی آخری آخری آیت لے ذرا قرآن کی اٹھا کے دیکھئے گا تجمہ پڑھئے گا اس وقت بندہ کہے گا رب لو لا اخرتنی الہ اجل قریم فَأَسْتَقَوَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اللہ تھوڑی سی مولت دے مؤخر کیوں نہیں کرتا تھوڑا وقت دے دے ابھی تک تو میں نے بڑے پروگرام بنا رکھے تھے ابھی تک تو میں نے نمازیں بھی پڑھنی تھی ابھی تو میں نے صلقے بھی کرنے تھے ابھی تو میں نے فلاں بھی کرنا تھا ابھی تو میں نے یہ بھی کرنا تھا ابھی تو میں نے وہ بھی کرنا تھا اور اوپر سے اللہ کہے گا فضول تمنا ہے تیری تُو نے وقت کو ضائع کیا تھا نامراد نسان وَلَيُوَا خَبِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَلُهَا جبکہ میرا قانون یہ کہ جو وقت میں نے لکھا کھائے میں اس وقت کو کبھی لیت نہیں کرتا یہ میرا قانون ہے یہ تیری فضول تمنا ہے امہ کبھی تیری یہ تمنا پوری کا یہ صورت منافقون کے آخر وہ اس وقت حسرت کرے گا ہائے کاش وقت مل جائے تھوڑا سا وقت دے دے لیکن ملنا تو پھر کیا ہے ابھی جو ملا ہوا ہے اس کی قدر کا جو ملا ہوا ہے اسی کی وہ تیونِ عمر تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ یوں گزر رہے تھے اور اچانک نا دور سے قبر نظر آئیں ادھر ہی پیچھے ہٹ کے نا رکھ کے پیچھے سائیڈ پہ ہو کے دو رکعہ نماز پڑی کہا چلو اب ساتھی حیران ہو گئے بھئی یہ کوئی خاص جگہ ہے نماز کی تو ہمیں بھی بتائیں ہم بھی دو دو پڑھ لیں کہنے لگے ایسی کوئی بات نہیں کوئی خاص جگہ نہیں میں تو صرف اس لیے پڑھی ہے کہ وہ مجھے سامنے دور سے پرانی خستہ قبریں نظر آئی ہیں اور مجھے خیال آیا اب یہ اللہ سے منتے کرتے ہوگے دو رکعہ تا نہ وقت تا دے دے دو رکعہ پڑھنے کا وقت تو دے 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 دنیا میں بھیج دے کہ دو رکعہ پڑھنے شاید عذاب میں کمی ہو جائے شاید جنت میں درجہ بلد ہو جائے لیکن انہوں کوئی واپس نہیں آن دے رہا اب ان پہ پبندی ہے کہ جو وہاں چلا گیا واپس نہیں آئے گا میں یہ سوچ رہا ہوں ان کو تو واپس کوئی نہیں آنے دے رہا میں تو ابھی ادھر ہوں جو مر کے خواہش کرنی ہے وہ میں ابھی پوری کرنی اب جو وقت ہے اب کیوں سے آجاتے ہیں ہماری یہی حالت ہے ہمارے پاس وقت ہے جوان نہیں ہے سب کچھ ہے اب نہیں کرتے پتہ نہیں آگے کوئی امید بنا رکھی ابھی ایک ہور عمر آنی ہے اس عمر میں سب کچھ کرنا ہے یہ فراد ہے اور شیطان کی اللہ اکبر چال ہے جو ہر بندے کے کارگر ثابت ہوتی ہے میں آپ کو یہی کہنے آیا معزز دوستو آخرت کی فکر کر لو اور آخرت کی فکر کرنے کی کوئی ہور عمر نہیں دے منی اللہ یہ جو وقت مل چکا ہے نا یہی ٹائم یہ جو وقت مل چکا ہے ورنہ تو ابھی تو صرف مر رہا ہے نا قرآن میں صورت فاطر میں اللہ نے ایک اور جگہ پہ بتایا کہ جب جہنم میں چلا جائے گا برے عملوں کے نتیجے میں تو اس وقت پھر حسرت کرے گا اس وقت پھر حسرت کرے گا اللہ کا قرآن کہتا یہ کہہ گا ربنا اخرجنا منہا نعمل صالحا غیر اللہ یہاں سے نکال آگ نے چمڑا جلا دیا اور ایک دفعہ نہیں بدلناہم جلودا غیر جلود بدلناہم جلودا غیر حال یدوق العذاب ایک چمڑا جلتا ہے تو کام ختم نہیں ہو گیا کہ چلو جل گیا جان چھو نا 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 اللہ کہتے ہیں وہ جلتا ہے تو ہم پھر نیا کر دیتے ہیں اور آگ کو کہتے ہیں پھر جلا آگ جلاتی ہے تو پھر دوبارہ پیدا کر دیتے ہیں اب اس حال میں اور عذاب کی مختلف شکلیں وآخر من شکلی ازواج کئی طرح کے عذابیں طرح طرح کے عذابیں آگ کا بستر آگ کا بیڈ آگ کا کمل آگ کا کمرہ آگ کے گرز آگ سے اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے آگ کا پہاڑ ہے چڑھنے کو کھا جا رہا ہے جسم نے کھا لیا ہے آگ نے جسم کو کھا لیا ہے پانی مانگتا ہے تو زخموں کی پی پی پیش کی جاتی ہے پانی مانگتا ہے دون زخموں کا خون پیش کیا جاتا ہے کھانا مانگتا ہے تو زخموں کانٹے دار پیش کیا جاتا ہے وہ گلے میں پھنس جاتا ہے پانی پیتا ہے مجمور ہو کر تو انکریوں کو کانٹ piaceتا ہے اس وقت ظلیلوں کے کہے گا ربگانہ خریجنا منہا الہی قبول کر ایک گزارشت کو قبول کر ایک تھوڑا سا وقت میں یہاں سے نکال وعدہ ہو گیا نیک عمل کروں گا اور اوپر سے جواب آوہ لم نعمرکم اب جو مانگتا ہے کہ وقت دے وقت دے عمل کروں گا آوہ لم نعمرکم ما یتذکر فیہ منت کیا میں نے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ کچھ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا کیا میں نے اتنی عمر نہیں دی تھی آوہ لم نعمرکم ما یتذکر فیہ من نذکر وجاءکم النذیر کیا اتنی عمر نہیں دی تھی دی تھی نا وقت دیا تھا شباب دیا تھا وسائل دیئے تھے قوت دی تھی طاقت دی تھی ہمت دی تھی اسحاف پیدا کیے تھے آنکھ دی تھی کان دیئے تھے زبان دی تھی سب کچھ دیا تھا آوہ لم نعمرکم آوہ لم نعمرکم نہیں دی تھی عمر دی تھی نا اور دی بھی اتنی تھی ما یا تذکر فیہ من تذکر جتنا کچھ تیرے تجھ سے ہم کام لینا چاہتے تھے وہ تُو کر سکتا تھا اس عمر میں اتنے وسائل اتنی طاقت اتنی حمت اتنی جرت اتنے سانس اتنے سب اسباب تجھے دے دیئے تھے اور صرف اتنے ہی نہیں جاکم النظیر پھر کبھی تُو خافل ہو جاتا تکت تجھے ہلانے کے لیے کچھ درانے والا بھی مبھیج دیتا ہوں کبھی انبیاء کی شکل میں کبھی علماء کی شکل میں اور مفسرین تو یہاں تک لکھ گئے سفید بال پر آئے نا یہ بھی نظیر ہے یہ درانے والا اب تو سفید آگئے انتا چٹے آگئے نہیں انتے حیاء کرتے خیال کر لے اپنا وقت اور بعض نے لکھا مراد نظیر سے پوتا پوتا پتردوی پتر جم گیا ہے اب تو خیال کر لے جن مکانوں میں بیٹھ کے اللہ کی بغاوت کرتا ہے ان مکانوں کے وارث پیدا ہو چکے ہیں آگئے ان مکانوں میں رہنے والے اور تیرے جانے کا وقت قریب آئے بزنیر سے پتر جانے کا وقت من دوست تیرے جانے کا وقت پتر جانے کا مکانوں میں